اگلے سر پھر کافی تعداد میکنیزوں کو غلاموں کو خریدتے تھے تربیت کرتے تھے پھر آزاد کر لیتے تھے بلکل ایسے ہی امام زین العابدین نے ایسے کر کے اب جب امام جعفر صادق اور امام باقر کا زمانہ آیا پھر آسانی کے ساتھ ان کو غلوم عالم احمد کو زندہ کرنے کے موقع دیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس قال الصادق قال باقر کی روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں اس میں سب سے بڑا کردار امام زین العابدین ہے جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا زمینہ فراہم کیا ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے ایک بہت بڑے تمدن سازی کی کہ ترجہ کی امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک بہت بڑی انورسٹی کی صورت میں اس دور میں کی چالیس چالیس ہزار شاگرد ان کے ہوا کرتے تھے تب تعلیم کی یہ امام تھے کہ دعاوں کے صورت میں آج اور ہم اور آپ کے واقعی کردار اور واقعی اسلام اگر سیکھنا چاہے تو دعا صحیح پہ سجادیہ کے ذریعے دعاوں کے ذریعے جو ائمہ سے ہم تک پہنچی ہیں اس کے ذریعے ہم اور آپ صحیح اسلام تک پہنچتے ہیں ہم اور آپ وہ واحد قوم ہیں عزیزوں جن کے پاس ائمہ اتھار علیہ السلام امام جعفر صادق ہے امام باقر ہے امام موسیٰ قاظم ہے امام علی و رضا ہے امام جوار ہے امام حادی ہے امام حسن عزقری اور ہمارے اور آپ کے آخری حجت امام مہدی عزقل اللہ تعالی فجر الشریف اللہ حمد صلی اللہ محمد و حالی محمد جب یہ عظیم حسنیاں ہمارے پاس ہیں قرآن ہمارے پاس سنت کے خزانے ہمارے پاس معارف اہل بیت کے سمندر ہمارے پاس پھر بھی پیاسا ہو پھر بھی غریب ہوں پھر بھی محتاج ہوں تو اس میں سمندر کی کیا غلطی اس میں خزانے کی کیا غلطی غلطی تو ہمارے اور آپ کی ہے جو اس کے پاس قرآن ہو جن کے پاس اچن عظیم سرمایہ ہو اور ان کے حالت یہ ہو کہ وہ فقیروں کی طرح ان کی یہاں اختلاف ہو ان کی یہاں پارٹی وازی ہو ان کی یہاں منمالی ہو ان کی یہاں قتل عام ہو ان کی یہاں تارپشن ہو ان کی یہاں رشوت خوری ہو ان کی یہاں سود خوری ہو کیا نعوذ باللہ اسلام کی وجہ سے ہے کیا نعوذ باللہ رسول کی سنت کی وجہ سے ہے کیا نعوذ باللہ اعیمہ کی تعلیمات کی وجہ سے ہے کہ ہماری یہ حالت ہے ہر کس نہیں وجہ سے اگر ہمارے اور آپ کی حالت یہ ہے ہم قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم اور آپ مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے پران کو چھوڑ دیا ہم نے اعیمہ کی حدیثوں کو چھوڑ دیا ہم نے پیغمبر کو آئیرل بنانا چھوڑ دیا اب مسلمان کو مسلمان